اسلام علیکم فرنس میں ہوں اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل اتنان کارڈن امید ہے آپ سب دوست ہریت سے ہوں گے اور گارڈننگ کو خوب اچھی طرح انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک کیچن گارڈننگ سے متعلق ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا کہ کیسے آپ اس کو گرو بیگ میں گرو کر سکتے ہیں گرو بیگ کا سائز کتنا ہونا چاہیے کب کب آپ ان کے پلانٹس کو لگا سکتے ہیں اور کون کون سی کیئر ٹپس ہیں جو ان کو فالو کرتے ہوئے آپ ان کو گرو کر سکتے ہیں یہ فرس ٹائم جو ہے میں نے اپنے ٹماتر کے سیڈز جو ہے لگائے تھے گرو کر چکے ہیں اب ان پر فروٹ آنا بھی شروع ہو چکا ہے مزید میں نے جو پلانٹ ہے وہ لگا دیئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے لگانے کا ٹائم ان کو کب کب آپ لگا سکتے ہیں اس کے ٹماتر کے جو ہے وہ دو سیزن ہوتے ہیں ایک ونٹر سیزن اور ایک سمر سیزن ونٹر سیزن میں آپ سپتمبر سے لے کر سپتمبر میڈ سے لے کر اکتوبر میں آپ ان کے سیڈز کو لا کر لگا سکتے ہیں ان کے بنے بنائے نرسی سے آپ کو پودے مل جاتے ہیں وہ بھی آپ اکتوبر نومبر میں نرسی سے لا کر لگا سکتے ہیں جو کہ آگے فیبرری یا پھر مارچ میں آپ کے گارڈن میں فروٹنگ کرتے ہیں دوسرا ٹائم آپ کے پاس جو آتا ہے وہ سپرنگ سیزن میں آپ ان کے پلانٹس کو لگا سکتے ہیں فیبرری میڈ سے لے کر آپ ان کے سیڈز جو ہیں وہ مارچ میں اگر زیادہ گرمی نہیں پڑتی تو آپ ان کے سیڈز کو لگا سکتے ہیں یہ آپ کو سمرز میں جون جولائی میں اگست میں یہ فروٹنگ کرتے ہیں بہت ساری برائیٹیز آتی ہیں چیری برائیٹیز ہے ایک بڑے ٹومائٹر والی برائیٹیز ہے یہ جو میں نے گروہ کی ہیں یہ بڑے سائز والے جو دیسی ٹومائٹوز ہوتے ہیں وہ ہیں یہ سیڈز لگائے ہیں میں نے دسمبر میں دسمبر میں یہ لگائے تھے پلانٹ یہ کافی اچھی تنا گروہ کر رہے ہیں یہ جو چھوٹے پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے جو ہے فیبرری میں لگائے تھے جو کہ آکے سمرز میں مجھے فروٹنگ دیں گے اور یہ جو ہے وہ دسمبر میں میں لگائے تھے وہ ابھی فروٹنگ پہ آنا شروع ہو گئے جلدی مجھے ان سے ہیوی فروٹنگ حاصل ہوگی تو آگے بات کرتے ہیں کہ ان کے لئے جو آئیڈیل گروہ بیگ کا سائز رہتا ہے وہ کون سا رہتا ہے آئیڈیل گروہ بیگ کا جو سائز ہے وہ پانچ گیلن کا مطلب کہ دس انچ اس کی ہائٹ ہونی چاہیے اور اس کا ڈائیامیٹر جو ہے وہ ٹین انچز دس پہ دس انچز کا جو گروہ بیگ ہوتا ہے وہ ایک ٹوماتو پلانٹ کے لئے انف رہتا ہے اس میں ایک پلانٹ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا گروہ بیگ ہے یا بڑا کوئی پوٹ ہے اس میں آپ دو سے تین پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو آئیڈیل گروہ بیگ سائز رہتا ہے وہ پانچ گیلن کا ٹوماتر کے ایک پلانٹ کے لئے کافی رہتا ہے اس میں یہ اپنی روٹس کو اچھی طرح انڈبلپ کر سکتا ہے اور اس میں اچھی فروٹنگ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی سوائل آپ نے کیسی پریپیئر کرنی ہے سوائل سافٹ ہونی چاہیے ویلڈرین ہونی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیوٹرینٹس ہونے چاہیے اس کے لئے جو میں نے آئیڈیل اس میں یوز کی تھی وہ تقریباً ساٹھ فیصد نارمل گارڈن سوائل جو اچھی بل والی مٹی ہوتی ہے رتیلی مٹی اور چالیس فیصد اس میں میں نے گائے کا گوبر جو کمپوزڈ فلی ڈی کمپوزڈ ہوا ہوتا ہے وہ میں نے یوز کیا تھا اور آگے میں اس پر سپری کرتا رہتا ہوں این پی کے جو ہے بیلنس والی جس سے مجھے جو ہے پلانٹ کی گروت دیکھنے کو اچھی ملتی ہے اور دوسرا سپرنگ سیزن میں ان پر زیادہ اٹیک جو ہوتا ہے وہ پیسٹ کا ہوتا ہے اس میں لئے آپ نے پیسٹی سائیڈز کا ضرور استعمال کرنا ہے ورنہ آپ کے پلانٹس خراب ہو سکتے ہیں آپ نے ویک میں ایک دفعہ ان کے اوپر سپری کرتے رہنا ہے پیسٹی سائیڈ جو ہوتا ہیں اورگینک بھی آپ کو مل جائیں گے یا پھر آپ کیمیکل کا بھی یوز کر سکتے ہیں جس سے یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پلانٹ پر گروت دیکھنے کو ملے گی اور اس کی وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ فروٹ حاصل کر سکیں گے اور دوسری اس کی امپورٹنٹ کیئر ٹپس آپ نے اس کے سکرز کو لازمی کاٹنا ہے سکرز وہ ہوتے ہیں جو لیوز کے درمیان میں سے نکلتے ہیں اور پلانٹ کو بڑا نہیں ہونے دیتے وہ گروہ کرتے رہتے ہیں ان پر فروٹنگ بھی نہیں ہوتی پلانٹ کے اوپر جو یہ ایک برانچ نکلتی ہے اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اس سے یہ ہے کہ پلانٹ ہیلڈی رہتا ہے اور آپ سائز آپ یہ دیکھیں یہ سکرز کتنے بڑے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اس پلانٹ کی گروہ تھوڑی سی ابھی کم ہے اور اس پر فروٹ بھی ابھی کم بنائے جبکہ اس کے سکرز میں ساتھ ساتھ ریموو کرتا رہا ہوں اور اس پر فروٹنگ بھی جلدی دیکھنے کو ملی ہے اس لیے آپ نے سکرز کو جلدی سے ریموو کر دینا ہے اور ان کو آپ ایز ایک کٹنگ گروہ بھی کر سکتے ہیں وہ علاق ٹوپک ہے علاق کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان میں آپ نے پانی کو نارمل دینا ہے نہ اتنا زیادہ پانی دینا ہے موائسٹر کو بھی ہولڈ رکھے اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہونے دینا اور اس کو آپ نے اوپن پلیس کرنا ہے جہاں پر اس کو جو ہے پورے دن کی اچھی دوپ ملے اس میں یہ اچھی طرح گروہ کرتا ہے اگر آپ شیئر میں پلیس کرتے ہیں تو اس سے اس کی فوٹو سینسز کا عمل صحیح طرح نہیں ہو پائے گا جس سے اس کی گروہت ہوگی لیکن کم ہوگی اور آپ کو فروٹنگ بھی جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملے گی یہ تھی کچھ امپورٹنٹ کیر ٹیفز جو ہے وہ ٹومیٹو پلانٹ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر حال کے لیے اتنا ہی چلتے ہیں اللہ حافظ